ہیلو دوستوں ہماری آج کی فلم کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو بہت خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی معصوم بھی ہے یہ ایک زیپنیز ایکشن فلم ہے جو ریلیز ہوئی تھی 2019 میں تو بنا کوئی سمیں ضائع کیے فٹا فٹ شروع کرتے ہیں اس کا ایکسپلینیشن جاپان کی کیپٹل سٹی ٹوکیو کے کسی بار میں ایک پارٹی چل رہی ہے جس میں اس شہر کا کوئی مافیا گینگ اپنے فارن پارٹنرز کے ساتھ مل کے انجوائے کر رہے ہیں کہ تب ہی وہاں اچانک سے ایک نکاب پوش آدمی آتا ہے اور چن چن کے ان سب کو شوٹ کرنے لگتا ہے ان سارے گینگسٹرز کے بیچ اب بھگدڑ مت چکی ہے کچھ اس شوٹر کو مارنے کی کوشش میں ہے تو کچھ اپنی جان بچانے کی یہ شوٹر اتنا زیادہ شارپ ہے کہ اس کے بندوق سے نکلی ایک بھی گولی ویسٹ نہیں ہوتی اور کچھ ہی منٹس کے اندر وہ شوٹر وہاں کے سارے گینگسٹرز کو مار کے وہاں سے چلا جاتا ہے اصل میں یہ شوٹر ہی اس فلم کا لیٹ کریکٹر فیبل ہے جو جاپان میں اربن لیزنڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جاپان میں ایسا مانا جاتا ہے کہ فیبل بنا کسی ہتھیار کے کسی بھی انسان کو چھ سیکنڈز کے اندر مار سکتا ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کہانیوں پر بشواس نہیں کرتے ان کو لگتا ہے کہ فیبل جیسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب کچھ کالپنک ہے مگر وہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ فیبل سچ میں ایگزیسٹ کرتا ہے جو بہت ہی فرتیلا اور ہائیلی ٹرینڈ کلر ہے وہاں سے نکل کے وہ شوٹر اپنی ایک پارٹنر سے ملتا ہے جو اسے ان دونوں کے باس کے پاس لے کے جاتی ہے اس شوٹر کا باس اور اس کی پارٹنر یہ دو ہی لوگ ایسے ہیں جو فیبل کی سچائی جانتے ہیں باقی کسی کو بھی نہیں پتا کہ فیبل اصل میں کون ہے اور وہ کیسا دیکھتا ہے کیونکہ یہ اپنے کام کے دوران ہمیشہ ماسک پہنتا ہے فیبل اپنے باس سے مل کے اپنے اگلے کام کے بارے میں پوستا ہے تو اس کا باس بولتا ہے کہ ہماری ارگنائیجیشن اب لوگوں کی نظر میں آنے لگی ہے اگلے ایک سال تک تم کسی بھی طرح کی مارک آٹ نہیں مچاؤگے ان کا باس ان دونوں کو دو نئی آئیڈیز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آنے والے ایک سال تم دونوں اوساقہ سٹی میں بھائی بہن بن کے رہوگے فیبل نے آج سے پہلے کبھی بھی ایک نارمل لائف نہیں جئے تو یہ اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہونے والا ہے آگے ان کا باس کہتا ہے کہ جہاں تم جانے والے ہو وہاں کی ایک گینگ سے ہمارا کانٹیکٹ ہے وہ تم دونوں کے رہنے کا انتجام وہاں کر دیں گے اور لاسٹ میں فیبل کا باس اسے کہتا ہے کہ دھیان رہے اگلے ایک سال تم عام لوگوں کی طرح زندگی جینے والے ہو اس بیچ اگر تم نے کسی کو بھی مارا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ نائٹ فیبل نے جن گینگسٹرز کو مارا تھا وہاں پر دو لوگ جاتے ہیں جو خود بھی کانٹیکٹ کلر ہیں کرائم سین کو سمجھنے کے بعد وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا شوٹر بہت ہی زیادہ شارپ ہے اس کی ایک بھی گولی ویسٹ نہیں ہوئی اور کہیں کہیں تو اس نے ایک گولی سے دو لوگوں کو بھی مارا ہے ان میں سے ایک کہتا ہے کہ کہیں یہ سب کچھ کرنے والا آربان لیزرن فیبل تو نہیں دوسرا کہتا ہے کہ ہم نے صرف فیبل کی کہانیاں سنی ہیں کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ سچ میں ایگزیسٹ کرتا ہے یا نہیں پھر وہ دونوں سوچتے ہیں کہ اگر فیبل سچ میں ہے تو اسے مارنے کے بعد ہم دونوں آربان لیزرن بن جائیں گے اور اب سے ان دونوں کا یہی مشن ہے کہ یہ دونوں فیبل کو ڈھون کے اسے ماریں گے تاکہ اس کے مرنے کے بعد یہ جاپان کے سب سے بڑے کانٹیکٹ کلر بن سکیں نئے شہر میں جو گینگ فیبل کے رہنے کا انتجام کرنے والی ہے اس کا ڈائریکٹر اور پریزیڈنٹ فیبل کے آنے سے تھوڑا پریشان ہے کیونکہ اس گینگ کا ایک میمبر جو پچھلے آٹھ سالوں سے جیل میں ہے کچھ ہی دنوں میں چھوٹ کے باہر آنے والا ہے اس کا نام ہے کوجی مرا اور وہ تھوڑی الٹی خوپڑی کا آدمی ہے تو ان دونوں کو اس بات کا ڈر ہے کہ کل کو کہیں فیبل سے اس کا کوئی جھگڑا نہ ہو جائے اس کے بعد وہ دونوں فیبل سے ملتے ہیں جہاں بات چیت میں وہ دونوں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ فیبل کافی زیادہ شارپ شوٹر ہے اس کے بعد اس گینگ کا ڈائریکٹر جس کا نام ہے ایبی ہارا ان دونوں کے رکنے کا انتجام اپنے کسی اپارٹمنٹ میں کر دیتا ہے ایک شام جب فیبل اپنی پارٹنر کے ساتھ گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں دو لکھے اس سے بے وجہ آ کے لڑنے لگتے ہیں فیبل کے باس نے اسے اپنی فائٹنگ سکل دکھانے کو منع کیا تھا تو وہ چپ چاپ ان دونوں سے مار کھا لیتا ہے ان دونوں لکھوں کے وہاں سے جانے کے بعد ایک لڑکی وہاں آ کے فیبل سے سہانبوتی جتاتی ہے فیبل بھلے ہی ایک بہت ٹرینڈ کلر ہے لیکن کچھ باتیں اس میں بلکل بچوں جیسی ہیں جیسے کی کھانے کی چیز اگر تھوڑی سیوی گرم ہو تو وہ اسے نہیں کھا پاتا اور دوسرا یہ کہ جاپان کے ٹی وی شو کا ایک کومیڈین ہے جس کا نام ہے جکال فیبل کو وہ بہت زیادہ فنی لگتا ہے اور وہ ایک بچے کی طرح اس کے شو کو انجوائی کرتا ہے اگلی صبح اس گینگ کا ڈائریکٹر ایبی ہارا فیبل سے ملنے آتا ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ ایک خوفیہ جگہیں پہ لے جاتا ہے جہاں وہ اسے ایک آدمی کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ایک ایکس ریسلر ہے جس نے اپنی لائف میں ہر طرح کے غلط کام کی ہیں میں نے سنا ہے کہ فیبل کسی کو بھی چھ سیکنڈ کے اندر مار سکتا ہے تو جاؤ اسے مار کے مجھے اپنی سکل دکھاؤ فیبل کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے لڑنے جانا پڑتا ہے اور وہ تین سیکنڈ کے اندر ہی اس ریسلر کو ادھمرا کر دیتا ہے ایبی ہارا اس سے کہتا ہے کہ اسے جان سے مارو تو فیبل اسے صاف مانا کر دیتا ہے فیبل اسے بتاتا ہے کہ اگلے ایک سال تک اسے عام زندگی جینی ہے اور وہ کسی کو بھی نہیں مارے گا پھر ایبی ہارا خود ہی اس ریسلر کو شوٹ کر دیتا ہے اور فیبل کو اپنے ساتھ کسی بار میں لے کے جاتا ہے وہاں وہ فیبل کو بتاتا ہے کہ ان کا ایک آدمی اپنی گلفرنڈ کو جان سے مارنے کے الجام میں پچھلے آٹھ سالوں سے جیل میں ہے کل ہی وہ جیل سے چھوٹنے والا ہے اور میرے لیے وہ چھوٹے بھائی کے جیسا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کجیمو اب جیل سے چھوٹ کے آ چکا ہے اور وہاں سے وہ سیدھا اپنے پرانے بزنس پارٹنر کے پاس جاتا ہے وہ اپنے پارٹنر سے کافی زیادہ ناراج ہے کیونکہ پچھلے آٹھ سالوں میں یہ ایک بار بھی اس سے جیل میں ملنے نہیں آیا اور نہ ہی اس نے اس کے حصے کا پیسہ اسے لٹایا وہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا پارٹنر اب اسکارٹ سرویس کا کام کرنے لگا ہے سکارٹ سرویس کا مطلب ہے جہاں لڑکیوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے ان سے غلط کام کروائے جاتے ہیں وہاں وہ پاس میں رکھی ایک ایڈلٹ میکزین کو دیکھتا ہے جس کے فرنٹ پیج پہ اسی لڑکی کا فوٹو بنا تھا جو اس رات فیبل سے سانبوتی جتاتی ہے کجیمو کا پارٹنر اسے بتاتا ہے کہ پہلے یہ ان میکزینز کے لیے کام کر چکی ہے لیکن اب اس نے یہ سب پوری طرح سے چھوڑ دیا ہے وہ پچھلے کافی دنوں سے کوشش کر رہا ہے اس کو اپنے سکارٹ بزنس میں لانے کے لیے لیکن وہ کسی بھی شرط پر ماننے کو تیار نہیں اصل میں وہ لڑکی جس کا نام ہے مساکی کی فائنینشل کنڈیشن کافی خراب ہیں اپنی ماں کے علاج کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت تھی اسی لئے اس نے ایڈلٹ میکزین کے لیے بھی کام کیا تھا پھر کجیمو اپنے پارٹنر کو مار کے وہ میکزین وہاں سے لے کے چلا جاتا ہے ایک عام زندگی جینے کے لیے فیبل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کوئی چھوٹی موٹی جوب جوئن کرے گا پھر وہ جوب ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے راستے میں اس کی ملاقات اس راتواری لڑکی مساکی سے ہوتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان جاتے ہیں اور فیبل بتاتا ہے کہ وہ جوب کی تلاش میں ہے تب وہ فیبل کو اپنے ساتھ لے جا کے اپنے باس سے ملواتی ہے اسے فیبل بہت ہی سیدھا اور شریف آدمی لگتا ہے وہ فیبل کو اپنے یہاں کوریر ڈیلیوری کا جوب دے دیتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کازیمو اپنے باس ایبیہارہ سے ملنے گیا ہے اسی آفس میں ان کی اپوزٹ گینگ کا لیفٹینینٹ جس کا نام سنگ ہے اپنے آدمیوں کے ساتھ آیا ہوا ہے کیونکہ اس کو بھی یہ خبر مل چکی ہے کہ کازیمو جیل سے چھوٹ گیا ہے اور کازیمو نے جیل سے نکلنے کے بعد اپنے جس پارٹنر کو مارا تھا وہ سنگ کے لیے ہی کام کرتا تھا وہ کازیمو کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے کام کے بیچ میں مت آنا کازیمو بہت ٹیڑا آدمی ہے اس کو ان دھمکیوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ایبیہارہ نے کازیمو کو کچھ دنوں کے لیے اپنے ہی گھر پہ رکھا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا یہ پھر سے کوئی کرائم کر کے جیل چلا جائے ایک رات فیبل اپنی زندگی کے پرانے انبہو کو یاد کرتا ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ فیبل کے ماں واپ کافی پہلے ہی مر چکے تھے اور اس کے باس نے ہی بچپن سے اسے پالا ہے اس کے باس نے فیبل کی پرورش ایک خاص دھنگ سے کی ہے اسی لیے فیبل اتنا زیادہ شارپ ہے فیبل نے اپنی زندگی کا زیادہ تر سمیہ جنگلوں میں بتایا ہے اسی لیے وہ کیسے بھی حالاتوں میں جینا جانتا ہے اور یہی کارن ہے کہ اس کی سوشل اشکل نہ کے برابر ہے ایک دن فیبل ایبیہارا سے ملنے اس کے گھر جاتا ہے وہاں باہر اس کی ملاقات کازیموں سے ہوتی ہے پھر جب یہ دونوں گھر کے اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایبیہارا زمین پر بھی ہوش پڑا ہے اصل میں اس کو ہٹ اٹیک آیا تھا جس کے لیے اسے ہسپٹالائز کیا جاتا ہے ہسپٹال میں ہوش آنے کے بعد ایبیہارا کازیموں کو پھر سے سمجھاتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا غلط کام نہ کرے اور خاص کر اسکارٹ سرویس تو بالکل بھی نہیں اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ میساکی جب اپنے آفیس سے باہر نکلتی ہے تو کازیموں سے وہاں ملتا ہے کازیموں میساکی کو اس کی پرانی ایڈلٹ میگزین دکھاتا ہے اور اسے اسکارٹ سرویس کا کام کرنے کا آفر بھی دیتا ہے میساکی اس سے کہتی ہے کہ یہ سب میں کافی پہلے چھوڑ چکی ہوں تو مجھے پریشان مت کرو کازیموں میساکی کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہارے آفیس کا لیکس اور پڑوسیوں کو بھی تمہارے پرانے کام کے بارے میں پتہ لگ جائے گا وہاں سے جانے سے پہلے کازیموں میساکی کو اپنا نمبر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جب بھی تیار ہو مجھے کال کرنا میساکی اس بات سے اب بہت دکھی ہے کیونکہ اس نے بڑی مشکل سے کسی طرح اپنی پرانی زندگی کو بھلا کے نئی شروعات کی تھی ہاں سنگ نے بلایا ہے جو ابیہارا کی اپوزیشن گینگ کا لیفٹیننٹ ہے اس نے ان دونوں کو کیوں بلایا ہے یہ فلم میں ہمیں آگے پتا چلے گا کازیموں میساکی کو کچھ فوٹوز بھیجتا ہے جس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ کازیموں کو میساکی کے گھر کا ایڈرس مل چکا ہے پھر ایک دن میساکی فیبل کو اپنے ساتھ ڈنر کے لیے انوائٹ کرتی ہے اصل میں اس کو فیبل سے ہمدردی بھی ہے اور وہ اس کو پسند بھی کرتی ہے فیبل سے اس کے بچپن کے جنگل میں بطائے ہوئے دنوں کے بارے میں بھی پوچھتی ہے فیبل کو محسوس ہوتا ہے کہ میساکی تھوڑی پریشان ہے تو وہ اس کے پریشانی کا کان پوچھتا ہے لیکن میساکی اس کو کازیموں کے بلیک میل کرنے والی بات نہیں بتاتی کازیموں کی بلیک میلنگ سے پریشان ہو کہ میساکی اس کی بات مال لیتی ہے اور اس سے ملنے اس کے گھر جاتی ہے کازیموں میساکی کو اس کی پرانی میکزین دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم کسٹمرز کو بہت پسند آوگی اور ہم دونوں مل کے بہت پیسہ بنائیں گے اور ساتھ ہی وہ مساکی کو ایک کانٹریکٹ پیپر پر سائن کرنے کو کہتا ہے جس میں لکھا ہے کہ وہ یہ سب کچھ اپنی مرجی سے کر رہی ہے کہ تب ہی ان کو دور بیل بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے کازیمو دیکھنے جاتا ہے کہ باہر کون ہے اور وہیں پر یہ سین کٹ ہو جاتا ہے اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابیہارا کافی گھبرایا ہوا سا فیبل کے گھر اس سے ملنے آتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ کافی دیر سے کازیمو کا نمبر ٹرائی کر رہا ہے لیکن وہ کوئی کال ریسیب نہیں کر رہا اسے شک ہے کہ کسی نے اس کو کڈنیپ کیا ہے وہ فیبل کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اسے خبر ملی ہے کہ سنگ نے ٹوکیو سے کچھ پروفیشنل شوٹر ہائر کیے ہیں شروع میں تو فیبل اس کی مدد کو تیار نہیں ہوتا لیکن اس کے بہت زیادہ ریکیسٹ کرنے پر فیبل مان جاتا ہے فیبل کرائم سین کو سمجھنے کے لیے ابیہارا کی کار لے کے کازیمو کے گھر جاتا ہے وہاں پہنچ کے وہ اپنی ایمیجینیشن سے پوری کرائم سین کو سمجھ لیتا ہے کازیمو کے گھر پہ اسے مساکی کی میکزین اور وہ کانٹریکٹ پیپر بھی دکھتا ہے جسے دیکھ کے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کازیمو کے ساتھ مساکی بھی کڈنیپ ہوئی ہے وہ ابیہارا کو کال کر کے یہ ساری کہانی سمجھاتا ہے اور ساتھ یہ اس سے سنگ کا ڈا بھی پوچھ لیتا ہے جو شہر سے دور ایک پرانا گوڈاؤن ہے ادھر دوسری طرف لیفٹیننٹ سنگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کازیمو کو ٹورچر کر رہا ہے وہ کازیمو سے یہ ایڈمٹ کرنے کو کہتا ہے کہ کازیمو کا وہ پارٹنر جس کو اس نے جل سے نکلنے کے بعد مارا تھا اس کو مارنے کا آرڈر اس کو ابیہارا نہیں دیا تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فیبل ان دونوں کیڈنیپ ہوئے لوگوں کو چھڑانے کا پلان بنا رہا ہے جب اس کی پارٹنر کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ اپنے باس کی بات یاد دلاتے ہوئے اسے ایسا کرنے سے روپتی ہے فیبل اسے بتاتا ہے کہ کازیمو کے ساتھ مساکی بھی کیڈنیپ ہوئی ہے وہ جب سے اس شہر میں آیا ہے مساکی نے اس کی کافی مدد کی ہے اور وہ ایک اچھی انسان بھی ہے تو وہ بھی فیبل کے اس مشن کے لیے مان جاتی ہے یہ مشن فیبل کے لیے بہت مشکل ہونے والا ہے کیونکہ اس مشن پہ فیبل کو کسی کی جان نہیں لینی اس لیے وہ اس کام کے لیے کچھ خاص طرح کی بلٹس تیار کرتا ہے جس کو لگنے کے بعد درد تو ہو لیکن کسی کی جان نہ جائے اور اس کام میں اس کی پارٹنر یوکو بھی اس کا ساتھ دیتی ہے فیبل کے باس کو بھی اب اس بات کی جانکاری ہو چکی ہے وہ ایبیہارا سے ملنے اس کے ہسپٹل جاتا ہے وہاں وہ ایبیہارا کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں اس کام کے لیے فیبل کو راجی نہیں کرنا چاہیے تھا اگر اس مشن میں اس نے کسی کی جان لی تو میں اسے مار دوں گا اور ساتھ میں تمہیں بھی دوسری طرف فیبل اپنی پارٹنر کے ساتھ سنگ کے اڈے پہ پہنچ چکا ہے وہ سنگ کو وہیں باہر کھڑا کر کے اکھیلا ہی بیلڈنگ کے اندر جاتا ہے لیفٹیننٹ سنگ کا ایک آدمی کسی کمرے میں مساکی کے ساتھ جبردستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے فیبل جلدی سے وہاں پہنچ کے مساکی کو بچاتا ہے کیونکہ فیبل نے ماسک پہن رکھا ہے تو مساکی اسے نہیں پہچان پاتی ٹوکیو سے آئے وہ شارپ شوٹر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ آج ان کا سامنا اربن لیزنٹ فیبل سے ہونے والا ہے فیبل مساکی کو اسی گوڈاؤن کی کسی خوفیہ جگہ پہ چھپا کے کازیمو کو بچانے نکل جاتا ہے وہاں پہنچ کے کازیمو کو بچانے میں کامیاب ہوتا ہے وہ کازیمو کو چھپاتے ہوئے اسی جگہ لے کے جاتا ہے جہاں اس نے مساکی کو چھپایا تھا لیکن کازیمو کی گلتی کی وجہ سے ان گینگسٹرز کو پتہ سل جاتا ہے کہ یہ دونوں یہاں پہ چھپے ہیں اور پھر فیبل اور ان گینگسٹرز کے بیچ میں جبردست فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے اس فائٹ کے دوران فیبل کازیمو کو بھی بیچ بیچ میں دو چار کنٹاپ مارتا ہے کیونکہ وہ اپنی بے کوفیوں کی وجہ سے فیبل کی مشکلیں بڑھا رہا ہے سوکیو سے آئے ان دونوں شارپ شوٹر میں سے ایک مساکی کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے جاتا ہے اور دوسرا فیبل کو مارنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے فیبل اور اس شوٹر میں جبردست فائٹ ہوتی ہے جہاں ان دونوں کی گن آپس میں بدل جاتی ہے اور انڈ میں یہ دونوں ایک دوسرے کو شوٹ کر دیتے ہیں اس شوٹر کے ہاتھ میں فیبل کی گن تھی جس کے اندر کی بولیٹس نکلی تھی تو فیبل کو کچھ نہیں ہوتا اور فیبل نے اس شوٹر کی گن سے اسے کچھ اس طرح سے شوٹ کیا کہ گولی اس کو چھوکی نکل جاتی اور وہ بھی بچ جاتا ہے ادھر دوسری طرف فیبل کی پارٹنر یوکو مساکی کو اس دوسرے شوٹر سے بچاتی ہے اور انت میں فیبل ان دونوں کو یہاں سے بچا کے لے جاتا ہے وہ ابیہارہ کے کسی آدمی کے ساتھ مساکی کو اس کے گھر ڈراب کروا دیتا ہے اور کزیمو کو لے کے ایبیہارہ کے پاس جاتا ہے ایبیہارہ کو بھی اب کزیمو کی کالی کردود کا پتہ لگ چکا ہے وہ کزیمو سے کافی زیادہ ناراج ہے وہ کزیمو کو بولتا ہے کہ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ کبھی بھی سکوٹ سرویس جیسا گھٹیا کام مت کرنا لیکن تم نے میری بات کو سیرس نہیں لیا کزیمو اس کے سامنے کافی گڑ گڑاتا ہے کہ اب وہ صدر جائے گا اور ایک نارمل لائف جئے گا لیکن ایبیہارہ جانتا ہے کہ کزیمو کبھی نہیں صدر سکتا تو وہ فیبل کے سامنے ہی اسے گولی مار دیتا ہے اس کے بعد وہ فیبل سے پوچھتا ہے کہ کیا میں نے صحیح کیا فیبل کہتا ہے کہ آپ اس انسان کو مجھ سے کہیں بہتر جانتے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کبھی نہیں صدرے گا تو شاید آپ نے ٹھیکی کیا اگلے دن مساکی فیبل سے ملنے اس کے گھر آتی ہے اور وہاں وہ جس طرح خاموش نظروں سے فیبل کو دیکھتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اسے اندر ہی اندر ڈاؤٹ ہے کہ اس کو بچانے والا اس کا آفس کا لیگ فیبل ہی تھا لیکن فیبل آج بھی اپنی اصلیت سب سے چھپا کے رکھتا ہے فیبل کے بوس کو بھی ٹوکیو سے آئے ان دونوں شارپ شوٹر کی جانکاری ہے تو وہ سنگ کے اڈے پہ جا کے ان دونوں کو گولی مار دیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ دونوں جب تک جائیں گے فیبل کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے فیبل کے بوس کو بھی اس بات کی خوشی ہے کہ فیبل نے اس پورے مشن میں کسی کی بھی جان نہیں لی فلم کے آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیبل اپنے گھر کی چھت پہ صبح کی دھوک کا مجھا لے رہا ہے اور اسے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ خون خرابے سے دور ایک نارمل لائف کو اب وہ انجوائے کرنے لگا ہے اور اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ فلم یہاں پہ سماعت ہوتی ہے دوستوں یہ فلم دی فیبل کا فرش پارٹ تھا بہت جلد میں اس کا سیکنڈ پارٹ بھی لانے والا ہوں جس کی کہانی اور آئی ایم ڈی بی ریٹنگ اس سے بھی اچھی ہے اور انت میں میں آپ سب سے کہنا چھاؤں گا کہ اتنے کم سمیں میں اس چینل کو اتنا زیادہ پیار دینے کے لیے میں آپ سبھی کا جتنا بھی شکریہ آدھا کروں وہ کم ہی ہوگا